پاکستانی سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں اور آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شخصیت ہیں ان سے جانے کی کہے کہ سیاست کیا روح اقتیار کرے گی ہماری کبھی سپریم کورٹ حاوی ہو جاتی ہے کبھی ہمارے ہاں کوئی آرمی چیف حاوی ہو جاتا ہے لیکن سیاست دان کو جو کردار ادا کرنا ہے کیا وہ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے فارمر پرائم نیسٹر شاید خاکان عباسی صاحب شاید صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں آپ ابھی ابھی لندن سے نواز شریف سے مل کے آ رہے ہیں پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اکیس کو ان کا آنے کا ارادہ پختہ ہے یا ابھی بھی وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ فائد عیسیٰ قانون کے ساتھ کیا کریں گے پنڈی سے ہوایں تھنڈی آ رہی ہیں کہ گھرم آ رہی ہیں ابھی اس کے انتظار میں نہیں میری ملاقات پچھلے منگل کوئی تھی ایک ہفتہ ہو گیا اس بات پر ڈسکشن نہیں ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں جماعت کہہ چکی ہے کہ اکیس کو آئیں گے تو اکیس کو ہی آئیں گے آپ کی ڈسکشن کس بات پر ہماری ملکی سیاست پر ملک کے حالات پر کیا حالات دسکشن کیا آپ ہر بات تو آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن یہی کہ مجموعی طور پر ملک کے حالات کے ہم کا حل کیا ہے کہاں پر ہمیں جانا چاہیے اور خاص طور پر جو جو آپ نے حل ڈسکس کی میں نے جو ان کو ایمفیسائز کیا کہ جب ہی کاریس صاحب بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے کیونکہ وہ اس ملک کے سینئر ترین سیاست آنے اس سال چالیس سال ان کو ملک کی سیاست میں ہو گئے ہیں جو کسی اور شخص کو نصیب نہیں ہوئے ملک کی عمر چیہتر سال ہے تو آدھے سے زیادہ عرصہ انہوں نے آلہ ترین عوضوں پر اس ملک میں گزارا ہے اور ان سے بہتر سیاست کوئی نہیں سمجھتا تو میرا ایمفیسیز یہی تھا کہ آج آپ کا ایک کردار ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں میں بات بڑی غور سنجیدی سے سنی اب فیصلہ جو بھی ہو کریں گے میں نے اس کو یہی کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر مسائل کا حل کیا جائیں برنہ وہ کوئی راستہ نہیں ہے اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو بڑے سیاسی رانمائی اور جوڈیشری ایک گرینڈ ڈائیلوگ کریں گرینڈ ڈائیلوگ نہیں یہ راستہ تلاش کریں ڈائیلوگ نہیں یہ بات کریں گھر چل جائیں گے راستہ بنا کر کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے پہلے تو اطراف کریں کہ ہمارا ملک بہت مشکل میں ہے اس کے لوگ تکلیف میں ہیں وہاں سے آگے چلیں لیکن آپ کی جو اوریجنل جو آپ کی اپینین تھی میں اسے تھوڑا سا واقع ہوں آپ کا خیال ہے کہ یہ پانچ سے سات لوگ ہیں جن کو پاکستان کی تقلیف کا فیصلہ کرنا ہے اس میں سے ایک نواز شریف ہے دوسرے پیپلز پارٹی کے سر میں ایک آرمی چیف ہے اور ایک چیف جسیس آف پاکستان ہے اور آخری اگر میں پانچ میں شامل کروں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیر جی جی ہم مران صاحب کو بھی شامل کر لیں مران صاحب کی ایک اکمہ بندوں کو بیٹھ کے تو ان کو بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو بچانا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں حسانی کرنی ہے تو نواز شریف is willing to sit with or talk to عمران خان میں اس کے بارے میں جواب نہیں دیا سکتا کیونکہ آپ نے ان کو مشرہ دیا میں نے ان کو مشرہ دیا کہ آپ سب کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ اس سے آپ کسی کو باہر رکھیں گے تو پھر حال نہیں یہ میری دائی ہے ہو سکتا آپ اس سے اتفاق نہ کریں کیونکہ جب بھی آپ کسی کو باہر رکھیں گے پھر وہ حال نہیں نہیں ہوگا میں اس سے اتفاق کرتا انکلوسیو ہونا چاہیے کیونکہ انکلوسیو پروسیس نہیں ہوگا تو وہ ملک آگے بڑھانے کے لیے آپ کو راستہ نہیں ملے گا لیکن اس کے لیے پاکستان کے جو باقی دو بڑوں کا آپ نے نام لیا ہے جس میں آرمی چیف اور چیف جسس اور پاکستان بھی ہے ان کو بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے سب کا وہاں ہونا ضروری ہے اور سب کو بڑی نیک نیتی سے اور ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے شاید خاکان عباسی کی ابھی اپنی ذاتی سیاسی حیثیت is part of PMLN our new political party دیکھیں میں میں نے آپ کو پہلے پروگرام ہوں کی کہا بوجھے کا کہہ چکا ہوں کہ میں اگر جو آج کی حالات ہیں اس طرح ہم الیکشن میں جا رہے ہیں میں اس الیکشن کا قائل نہیں آپ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے حصہ نہیں لوں گا کیونکہ بلہر یہ فیصلہ ہم ہلکے کے لوگ ہیں ہلکے کے عوام کرتے ہیں لیکن میں اس میں الیکشن لینے کے حق میں نہیں ہوں آپ نے عباس نواز شریف کو بتا دی جی میں نے پہلے ہی بتا دی تھی اور وہ انہوں نے کیا کہا آپ کو کہ ٹھیک ہے go ahead نہیں انہوں نے بات سنی ہے لیکن یہ تو فیصلہ میرا ہے کہ الیکشن میں حصہ لوں یا نہ لوں لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کہی کہ مریم نواز شریف آپ کی لیڈر نہیں ہے نہیں میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہے میرے لیڈر شہباز شریف صاحب بھی نہیں ہے پارٹی کے صدر ضرور ہوں گے لیکن میرے لیڈر 35 سال سے نواز شریف صاحب مریم نواز بھی نہیں ہے نہیں مریم نواز بھی نہیں ہے شہباز شریف کے ساتھ آپ نے کام کرنا کیوں پسند کیا کیوں پسند کیا جب آپ کے لیڈر ہی نہیں نہیں میں نے کابینہ جوائن نہیں کی اسی لئے نہیں جوائن کی کہ آپ کو پسند نہیں ہے نہیں پسند کی بات نہیں ہوتی ایک لیڈرشپ کا میار ہے میرے خیال ہے اس پر میاں صاحب اترتے ہیں اس پر میاں صاحب سومتے ہیں اقتدار والی وہ جو چھڑی ہے بیٹرن آف کمانڈ تو پھر آپ کے لیے تو جگہ نہیں ہے پھر پارٹی جی پھر ہمارے لیے جو لوگ نوازری صاحب کے ساتھی ہیں ہمیں گریس فولی پھر اس معاملے سے لہدہ ہو جانا ہے جی ہو جانا ہے یا آپ نے ان کو آگاہ کر دیا نہیں میں نے تو جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر ہم آگے کے راستے کا تائیوں نہیں کریں گے تو پھر الیکشن بے مقصد ہے اس الیکشن میں حصہ لینے کا پر کوئی فائدہ نہیں رہتا میں تو آپ کی پہلے ذاتی سیاسی حصیت سمجھنا چاہتا ہوں you are no more part of PMLN now نہیں نہیں میں دیکھیں میں part of PMLN میں جماعت میں ہوں لیکن میں نے بتا دی ان کو کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ان حالات میں اور آپ کی جو نئی سیاسی بات کا سکتا ہے لیکن یہ پھر بھی یہ اس کا جو فیصلہ حتمی فیصلہ ہے میں ہرکے عوام ہی کریں گے اس کے بعد جو بھی آپ نے کھڑکی کھلی رکھتے ہیں سیاسیت دانوالا جو طریقہ کر رہے ہیں نا ایک کھڑکی کھڑکی نہیں کیونکہ ہمیں میں کوئی حتمی بات آپ کے سامنے کرنے سے کاثر آج اس لیے ہوں کہ میں نے وہ مشاورت اپنے حلقے کے لوگوں سے نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے لیکن are you going for a new political party or not political party بات کی باتیں ہیں میں نے پہلے کہا کہ political party کی جگہ بالکل موجود ہے میں اس بات کا بالکل قائل ہوں کیونکہ اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج ملکی ہیں پچھلے تین سال کے اندر سب اقتدار دیکھ چکی ہیں انہوں نے کسی ایسی صلائیت کے مظاہرہ نہیں کیا کہ ملک کے مسائل حل کر سکتی ہیں لیکن کسی ایسی لیڈرشپ کو مظاہرہ نہیں کیا اس میں تو آپ کی اپنی جماعت بھی شامل ہے میں کہہ رہا ہوں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ تین سال میں ہر جماعت شامل ہے آپ کو کہہ اچھا لگے یا برا لگے پاکستان کو ان حالات میں مشکلات کا شکار کرنے میں آپ کی جماعت نے قلیدی رول پچھلے ڈیڑھ سال میں ادا کیا اگر آفیڈنس کے بعد اقتدار کی بجائے انتخابات کی طرف چلے جاتے تو شاید پاکستان اتنی گہری کھائی میں نہ گرتا جس کھائی میں ہم گرے ہوئے میں قلیدی سے اتفاق نہیں کروں گا سب کا گردار ہے میں تو سب سے پہلے اعتراف کرتا ہوں ہم سب پارٹ از پرولم ہیں ہمیں اگر کوئی نہ ہوتا تو آج بول یہاں پہ اس تکلیف میں نہ ہوتا آپ سمیز سب شامل ہیں ابھی میں کیسے شامل ہوں آپ کہتے تھے کہ آپ شہباز شریف کی مخالفت کیوں کرتے ہیں شہباز شریف سے میری کوئی ذاتی مخواسمت نہیں ہے لیکن وہ طرز سیاست ہے جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے صرف عمران کو دکا مارنے کی قاطر اپنی جگہ بنا رہے تو اس سے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو گیا مرضی آپ لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کیا وہ ایک بیعث ہو سکتی ہے میں بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہمیں عدم اعتباد کے بعد حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی میری جماعت نے فیصلہ کیا میں اس فیصلے میں شامل ہوں لیکن آج نواز شریف اور بورٹ جو اس فیصلے پر آج ضرورت ہے نواز شریف بھی ذمہ دار ہوئے نہیں ان کی مرضی کے بارے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا ہم سب ذمہ دار ہیں اب جو بات یہ ہے کہ ہمیں آگے کو دیکھنا ہے اور آگے کو اگر ہم نہ دیکھ پائیں تو وہ الیکشن کچھ بھی نہیں دے گا مزید آپ کو انتشار دے گا سر لیکن ایک سوال ہے میرا نواز شریف نے ایٹی ون میں جنرل جلانی خان سے اپنے سفر کا آغاز کیا پھر جنرل زہاو الحق کے یہ دونوں بھائی جو تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ جیسے ان کو اپنے روحانی والد والی حیثیت ہی کہہ لیں کہ ان کو سیاست میں وہ حیثیت دیتے تھے اپنے بڑے کی حیثیت دیتے تھے جنرل زہا کو پھر ان کا پورا سفر ایسی ہی رہا ہے پھر نائنٹیز میں جب ان کی حکومتیں بنی تو ایک جنرل سے لڑائی اگلے سے صلح جس سے لڑائی ہوئی اس نے حکومت گرا دی جس سے صلح ہوئی اس نے حکومت دلا دی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے کبھی مشارف نے ان کو ٹیک آور کے بعد گرایا تھا جنرل کیانی نے ان کی راہ ہمار دوزہ تیرہ میں کی تھی جنرل باجواہ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا انہوں نے ان کا کیس جب ان کے خلاف ہو رہا تھا تو اب یہ اس کو رسپونسبل سمجھتے ہیں اب والے چیف کے ساتھ دوبارہ ان کی محبت ہے یہ نواز شریف کی پوری سیاسی تاریخ ہی ہے پوری سیاسی تاریخ ہی ہے یہ دیکھیں یہ لمبی بحث ہے اس پر آپ بے شک پروگرام کر دیں ایک ہی خصے کو دیکھ لیں کہ پچاسی سے اٹھاسی تک کیا ہوا اٹھاسی سے نوے تک کیا ہوا یہ میں سب تاریخ کا گواہ ہوں میں بہت سے معاملات جانتا ہوں دیکھیں نا آئی جی آئی کی کریشن جو تھی اس وقت تو یہ تھی نا محترمہ کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا تو آئی جی آئی کریشن کی میں یہ کہہ رہا ہوں لمبی کہانی ہے کس نے کیا کیا کب کیا کیسے کیا یہ کتاب لگتے ہیں میں سے لیے ایک ٹروس کمیشن کا قائل ہوں اس بلو ٹروس کمیشن منعا تو میں پہلا آدمی اس سامنے پیش ہو جاؤں گا آپ سے پہلے تو نواز شریف کو پیش ہونا چاہیے جو آئی جی آئی کے دمانے سے گواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا سب آ جائیں لیکن جنرل اصد درانی کا اور جنرل بیک کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے لگا تھا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر بھی دیا سپریم کورٹ بھی شامل ہے سپریم کورٹ تو خود شامل ہے تو پھر آپ ان سے بحضے کروا رہا ہے جو خود شامل ہے خود شامل ہے جس کے اوپر جنرل درانی صاحب نے افی ڈیویڈ بھی دیا ہو اسکر خان کیس اسکر خان کیس کو دوبارہ پوچھ لیں بلا کے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے پھر یہ دوزار چودہ کا دھرنے کا پوچھ لیں فیضاباد دھرنے کا پوچھ لیں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آجیں اس کے بات کا پوچھیں گے آپ کی زندگی اسی میں گدر جائے گی اسی میں گدر جائے گی پوچھنے میں کبھی تو فیصلہ کرنا ہے پھر آپ ملک بند کر دیں اور یہ پوچھنا شروع کر دیں پھر راستہ آگے کیسے ملے گا انٹرفیرنس رکھیں گی تو راستہ آگے ملے گا اس کا راستہ پوری دنیا نے یہی دیکھا ہے کہ ایک ٹوٹھ سر ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیتے ہیں فقائق وہاں پہ آ جاتے ہیں یہ عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے میں ریکنسیلیشن میں چھوڑ رہا ہوں میں کہتا ہوں صرف ٹوٹھ سی عوام کے سامنے رکھ دیں عدیم صاحب ذرا پاکستان کے جو بچے کتاب پڑھتے ہیں پاکستان کی تعدیخیں بارے میں وہ تین چار کلاسوں کتابیں منگا کر دیکھ لیں اگر آپ نہیں دیکھئے ضرور دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھ نہیں نہیں وہ سلویس بدل کے اپرانے زمانے کی بات تھی اب اور ہوگی آپ تو دیکھیں آپ کے زمانے یہ تعدیخ نہیں تھی جو پچھلے پینتیس چالی سال کی تعدیخ ہے آدھی پاکستان کی تعدیخ ہے اب آپ اپنی عمر بتائیں گے نہیں لیکن ابھی بھی ہم بچوں کو وہی پڑھاتے ہیں چیزیں جو ہم نے اس زمانے میں پڑھی گول میز کانفرنس میں کون گیا تھا پہلی گول میز کانفرنس میں کیا ہوا تھا دوسری گول میز کانفرنس میں کیا ہوا تھا آپ کبھی پچاسی کے بعد تاریخ لکھی کو ضرور پڑھیں آپ حرام جائیں گے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں آپ بتا جائیں کوئی مثال دیں میں نے کتاب دیکھی اس میں نوازشیو صاحب کا ذکر ڈیڑھ سنٹینس میں تھا کیا لکھا ہوا تھا یہ آدمی مزیراعظم رہا ہے امریکہ نے مودی کا یار نہ لکھیا میں یہ کہہ رہا ہوں جب حکومت برانی ہوتی ہے اس وقت دیکھتے ہیں مودی کا یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھی مسخ کر دی ہے کبھرنس کا بچوں کو پڑھائی دے کہ ملک میں ہوا کیا ہے ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے ہمیں علم ہے اب جو آدمی 1990 میں پیدا ہوا ہے اس میں یہ سب کچھ اس کو یاد بھی نہیں ہے نا جب وہ بالے ہوا تو اس کو معاملہ گزر چکا تھا پورا سچی ہے کہ وہ فوجیوں کو آنے کا راستہ کسی فوجی آمر کو آنے کا راستہ آپ کے سیاستدان دکھاتے ہیں رات کو جا کے گھڑوں کو ہاتھ لگا کے نا ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری خدمات حاصل کریں تو ہم آپ کے لئے خدمات دیں گے گاڑیوں کے لیگے میں چھوکے جاتے ہیں بڑی بات بڑی لمبی ڈیویٹ ہو جائے گی کہ کون کس کو راستہ دکھاتا ہے آپ پھر جج کیا کرتے ہیں پھر باندیوان کیا کرتی ہے یہ ایک آپ کے لیڈنگ پولیٹیشن کی سٹوری ہے کہ اس نے جا کے ہاتھ لگا کے آرمی چیف کو تو بولا تھا کہ اس کی حکومت گرا دو اور ہمیں آنے کے لیے راستہ دو میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس میں پرائیویسی آ جاتی ہے کہ اس انفرمیشن کی مجھے ایڈنٹیفائی نہیں کرنا کچھ کریکٹرز کو ایکچول میٹنگ کی یہ کہانی ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے بولا آرمی چیف کو تو پھر جہاں پر ہم کھڑے ہیں صحیح کھڑے ہیں اس کا مطلب آپ ڈیزرڈ کرتے ہیں ہم سب ڈیزرڈ کرتے ہیں ہمارے لیڈر یہی ہیں اس لیے ہم ڈیزرڈ کرتے ہیں میں اب نام نوں ان صاحب کا تو ان کو بڑی تکلیف پہنچے گی لیکن میں بہرحال یہ میرے لیے انفرمیشن کو بھی نام لینا اس کو ہولڈ بیک کرنا میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں اب اپنے اقتدار کی جنگ سے کرسیوں کی لالت سے ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا اور مل کے معاملات کو دیکھنا پڑے گا کون دیکھے گا یہ یہ میں نے یہ چار چھے لوگ جو آپ کو بتائیں نواز شریف بدلے گا آپ کے خیال میں دیکھیں میں بدلنے کی بات نہیں ہے جو کچھ نے کیا تاریخ کا حصہ ہے دیکھیں اندر سے آپ کو جمہوری سوچ اس کو پہلے اپنے اندر لانا پڑے گا آپ کی جب تک اپنے اندر جمہوریت نہیں نہ آتی آپ کی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے آپ وراثتی نظام پر سیاسی جماعتیں چلاتے ہیں آپ ایک لیٹر کے اوپر وہ ویل کے اوپر پارٹی ایک پر قائد بنے آپ کی جماعت میں وراثت پر ٹرانسفر ہو نہیں ہے یہ ناکامی رہی ہے نا ابھی بھی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سب چیزوں میں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا آپ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیس اکتوبر کو اگر نواز شریف آتے ہیں اگر بگ گف یہ ہے کبھی آتے ہیں تو آپ پھر وہ تین ہزار بندے لے کر پچاس بسوں کا کافلہ لے کر نہیں مجھے اس نے کار نہیں ہے میں اس بات کا قائل نہیں ہوں اس لیے آپ نہیں جا رہا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ناانصافی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں جب ہم اپپوزیشن میں تھے آپ بسوں کا کافلہ لے کر لہور نہیں جا نہیں بسوں کے کافلے اور میں کبھی قائل نہیں رہا آپ نہیں جا خود بھی نہیں جا رہا آپ کو دعوت نہیں لی گئی نہیں، دعوت کی بات نہیں ہوتی میں اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے کہاں پر نہیں، میں یہ لوگی فیصلہ کرتے ہیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جانے کا قائل نہیں وہاں جانا میں کوشش نہیں کروں گا میں قائل اس لیے نہیں ہوں کہ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے پوری نہیں کی اب جب میاں نوازین صاحب پاکستان آئیں گے تو ان کی کیا حیثیت ہوگی قانونی حیثیت کیا ہوگی پہلے تو جیل میں جائے گی آپ کیا کہتے ہیں مجھے لوگ مختلف بات بتاتے ہیں کچھ وقیل کہتے ہیں بیل فورڈریس ہو جاتی ہے ابھی تک تاریخ میں کوئی مثال نہیں میں نے پوچھا کہ چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں ان کی بیل ہوگی وہ جو ہائی کورٹ دے گا جس کے پاس اپیلے لگی ہیں اگر ان کی افسکانڈر ڈیکلیئر کر دیا ہائی کورٹ نے تو ان کو ہائی کورٹ کو سرنڈر کرنا پڑے گا یہ اس کی قانونی حیثیت ہے ان کی سیاسی جماعت غلط کھیل کھیل رہی ہے جس کا انہیں نقصان ہوگا میں نے یہی بات کہتا ہوں آپ نے نوازین صاحب پر بات بتائی ہے آپ کی سیاسی جماعت غلط مینوں میں کہتا ہی ہے آپ مجھے نہیں بتائیں گے یہ ہماری جماعت کی ذمہ داری تھی آج کی نہیں جب ہم اپوزیشن میں تھے پھر ہم حکومت میں تھے کہ اس بات کی دلستگی کی کوشش کرتے کہ یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا کیونکہ بہت بڑی اب یہ تینوں کیس جو ہے نا جو سپریم کورٹ والا ہے جو نائلی ہے اور جو دو نائب کے جو کیسز ہیں جس میں کنوکشن ہے آپ کسی دنیا کے وکیل کو دکھا دیں جج کو دکھا دیں وہ کہے گئے یہ بلکل فریولس باتیں ہیں وہ درست کے ان کی سزا سے ہی نہیں بلکل غلط ہیں لیکن سزا ہوئی رہی ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی اس کی درست کی ضروری ہے اور جو بات ابھی قاضی فیضی سے سب کر رہے تھے تو یہاں سے ابتدا کرنے جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا بجائے پچاس سال پرانے کیس کھولنے کے آج جو کیس موجود ہے سمپل کر لیں نواز شریف کی جو کیس جس میں سزا دی گئی ہے وہ سیاسی بنیادوں پر سزا دی گئی تھی درست نہیں تھا جس سپریم کورٹ کے بینچ نے نواز شریف کو ناہل قرار دیا تھا اس نے غلط بنیادوں پر ناہل قرار دیا تھا اس کو بھی انڈو کرنا چاہیے اس وقت سزا ہے اور کسی کنوکٹیڈ کے لیے پری ریسٹ بیل پاکستان کی پچھتر سال تاریخ یہ بات ہے یہ بات درست ہے نا میری یہی رہی ہے تو اب سیدھے راستے سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں جیل میں جائیں سپریم کورٹ کو درخواست دیں ہائی کورٹ کو درخواست دیں اپیل لگے گی وہاں سے زمانتے لیں باہر ہیں کیونکہ اگر میاں نواز شریف ڈیفائے کریں گے قانون کو تو پھر کون قانون کو مانے گا اگر ان کو ڈیفائنس کا آکھ ہے تو پھر سب کو آکھے گا میں یہی کہہ رہا ہوں نا یہ ایک بڑا عجیب سا پریسیڈنٹ بن جائے گا اور یہ ہماری ان کی جماعت کی ذمہ داری تھی کہ اس معاملے کو تیہ کرتے جو ہم نے نہیں کیا میں سب کس نے کیا دیکھیں میں سب میں کسی شخص کی بات نہیں ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ اس معاملے کو ذرا زیادہ سنجیدی سے دیکھتے ہم نے نہیں دیکھا کس نے غیر سنجیدی سے آپ کی جماعت کے صدر نے سنجیدی سے لیا دیکھیں وہ صدر ہے وہ خود اس بات کا جواب دے سکتے ہیں لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ تو حال نہیں ہوا نا مسئلہ حال نہیں ہوا وہ جو جو رسکوالوکیشنٹی وہ بھی قائم ہے اور جو کنوکشنٹی وہ بھی قائم ہے دیکھیں آپ کو اس ایشو کو ایگو کا مسئلہ بنانے کے بجائے سیدھی آ کے آپ دعالت کے رحم مکرم پر خود کو چھوڑیں کیس ہفتے میں آپ کی زمانت ہو جائے گی اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں اپیل دائر کریں جی قانون کا راستہ یہ ہے قانون کا راستہ یہ ہے قانون کا راستہ یہ ہے جتنی بھی نائنصافی ہوئی ہو جتنی بھی نائنصافی ہوئی ہو اگر آپ قانون کے راستے پر نہیں چلیں گے اس سے مزید پیچیدی آئیں گے یہ حل نہیں نکلے گا